اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے ان دس ضروری احکام جن کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹین کمانڈمنٹس یہ تمام الہامی کتابوں میں ایک ہی دعوت ہے اور اس کا ذکر ساری کتابوں میں موجود ہیں اگر آپ کسی یہودی اور عیسائی سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کا عوام کا ہی آدمی آپ کو یہ ٹین کمانڈمنٹس دس احکام سلسلے وار طریقے سے بتا دی اور اگر آپ کسی مسلمان مولوی سے پوچھیں تو وہ شاید آپ کو اس کی جگہ بھی نہ بتا پائے کہ کس جگہ یہ ٹین کمانڈمنٹس لکھے ہوئے ہیں یہ ہیں سور بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 سے لے کے 49 تک یعنی کہ سترہ آیت کے اندر دس ضروری احکام جو ہمیں کرنا ہے ہمیں خود بھی یاد رکھنے چاہئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانے چاہئے ہیں ہم اے بی سی ڈی ٹیبلز یعنی کہ پہاڑے یاد کراتے ہیں نہیں رہ سکتے اس سے ہماری بہت ساری چیزیں کھل کے صاف ہو جائیں گی اور ہمارا ذہن بھی کھل جائے گا ہر بات کے لیے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے گی تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے پہلی کمانڈمنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارا پروردگار تمہیں حکم فرماتا ہے مت کرنا کسی کی عبادت سوائے اس کے یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی یعنی کہ اللہ کے لیے ہمیں نماز پڑھنی ہے اور اللہ سے ہی دعا مانگنی ہے غائب میں مدد اللہ ہی سے کسی بزرگ بابے سے نہیں مانگنی ہے ہمیں مدد جو فوت ہو چکا ہے ہمیں دکھی نہیں رہا موجود ہی نہیں اس سے مدد مانگ رہے ہیں اس سے دعا مانگ رہے ہیں دعا عبادت کی ایک عالی ترین شکل ہے اور عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہوگی پھر اس کے آگے دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے باد جو امپورٹنس دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر دیتا ہے والدین کو یعنی کہ ماں باپ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انکساری سے ان کے سامنے کندے جھکائے رکھنا ان کو اف بھی مت کرنا مطلب جھڑکنا تو بڑی بات ہے یعنی کہ جھڑک کے بات نہیں کرنی انہیں اف بھی نہیں کرنا یہاں پر امت کے بہت لوگ پھز جائیں گے یہ میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو یہاں پر بہت سارے لوگ پھز جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین سے مطالق دعا کرنا کہ یا اللہ ان پر رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا یعنی کہ ماں باپ کس محبت اور کس خلوص کے ساتھ ہمیں بچپن میں پالتے ہیں اور پھر ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز موجود ہے کہ ہم بناوٹی کام کر رہے ہیں یا واقعی میں اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہیں پھر اس کے آگے چلتے ہیں ہم کمانمنٹ نمبر تین پر یہ ہے رشتہ داروں سے مطالق اب والدین کے بعد جو امپورٹنس دیتا ہے اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس کا حق دینا مسکین اور مسافر کو بھی جو لوگ مسکین ہوں مسافر ہوں ان کو بھی حق دینا ہے ہمیں پھر ان کی بات بتائی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہ کیسے کیسے کسی کام کو کرنا ہے ہمیں کنجوسی نہیں کرنی اور نہ ہی فضول خرچی کرنی کیونکہ فضول خرچی تو شیطانی راستہ ہے اور اس قدر کنجوسی بھی نہیں کرنی کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لیں اور ہمارا ہاتھ ہی نہ اٹھے کسی کو کچھ جانے کے لیے تو اس کے بیچ میں ہمیں رہنا ہے فضول خرچی ہمیں کرنی نہیں ہے اور بخل خام خان کنجوسی بھی نہیں کرنی کہ ہمارا ہاتھ بھی کسی کو دینے کے لیے نہ اٹھے تو اس کے درمیان رہنا ہے ہمیں اور یہ بڑی ایک خاص بات ہے یا تو اکثر لوگ اتنے زیادہ کنجوس ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ دینے ہی نہیں چھاتے اور سارا جمع پونجی کر کے اور چھوڑ کر مر کے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے اولاد اس کو برباد کرتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے بھی کچھ نہیں چھوڑتے ساری زمین زیادہ بیچ کے چلے گئے اور اب اولاد بھوئیگ منگ رہی ہے مزدوری کرنے بہتری آئی تو ہمیں یہ بھی نہیں کرنا ہے ہمیں درمیانی راستہ رکھنا ہے فضول خرچی بھی نہیں کرنے اور دوسروں کی مدد بھی کرنے ہیں جو ضروری چیزیں ہیں اس کو پورا بھی کرنا ہے اس آمدنی کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری آمدنی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کی دس روپے کی آمدنی ہے تو اسے آٹھ سات روپے میں کام چلانا چاہیے کچھ پیسے فیوچر کے لیے یا کسی کی مدد یا اپنی آپ مدد کرنے کے لیے بھی سیو کرنے چاہیے ہیں سب کے ساتھ برباد نہیں کر دینا چاہیے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس میں چوتھی کمانڈمنٹ چوتھے نمبر پر اللہ تعالی لیتا ہے اولاد کو اور مت قتل کرنا اپنی اولاد کو مفلسی کی در سے غربت کے در سے پریشانی کے در سے اپنی اولاد کو قتل مت کر دینا چونکہ ہمیں بھی اللہ تعالی ہی پالتار کھلاتا ہے انہیں بھی اللہ تعالی پالے گا اور کھلائے گا یعنی کہ اللہ تعالی کا ذمہ ہے یہ ہماری کوئی اس میں چیز موجود نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ کھلا سکتے نہ پال سکتے نہ ہم اپنی اولاد کو کھلا سکتے نہ پال سکتے یہ سب اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ اس کام کو پورا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مت قتل کرنا اور مت جانا زنا اور بدکاری کے قریب بھی یہ ہے پانچویں نمبر کی بات یہ بے حد ہی برا کام ہے اور بڑی بے حیائی ہے اس کے اندر تو اس سے ہمیں بچنا ہی چاہیے یہ سماج میں سب سے برا کام ہے پورے سماج کا تانہ بانہ بگاڑ دیتا ہے پورے پورے خاندان خراب کر دیتا ہے نسلوں میں جنگ پیدا ہو جاتی ہے اور ان بچے بچیوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے جن کے ساتھ یہ بات ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے اور پھر قتل سے متعلق زنا کے بعد رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قتل کو اور مت قتل کرنا اس جان کو جس کو قتل کرنے سے اللہ نے حرام کر دیا ہے یعنی کہ منع کیا ہے جس کو قتل کرنے سے سوائے قصاص کے بدلے میں تو آپ قتل کر سکتے ہیں اور قصاص بھی یہ نہیں کہ آپ خود کھڑے ہو گیا تلوار لے کے اور مار دیا کسی کو بدلے میں آپ قانونی دائرے میں جائیے اپنے ملک کے اور وہاں جا کے آپ کمپلینٹ کیجئے اپنے مقدمہ رکھیے اور پھر وہاں سے قصاص لیا جائے گا گورنمنٹ کے ذریعے نہ کہ آپ خود کھڑے ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے آگے ساتھویں نمبر پر اور مت جانا قریب یتیم کے مال کے بھی جو بچے بے سہارہ ہوں جن کے والدین نہ ہوں یا والد نہ ہو تو ان کے مال کی طرف مت جانا اور جانا تو بڑی احتیاط کے ساتھ جانا یعنی کہ تمہیں بڑی احتیاط کرنی پڑے گی اس میں سے تم کچھ برباد نہیں کرو گے بڑی ذمہ داری کا کام ہے اس ذمہ داری سے متعلق ہم سے سوال ہوگا اور جب وہ جوانی کو پا جائیں تو ان کی وہ چیز ان کے سپرد کر دی جائے اس کا عجر بھی بہت ہے کہ آپ نے ایک بڑی ذمہ داری ادا کی کہ یتیم بچوں کو آپ نے اس لائق کر دیا کہ اب وہ بڑے ہوگئے اور اپنی چیز کی حفاظت خود کر سکتے ہیں مگر اس میں کوئی دونمبری نہ کرنا چونکہ یہ بڑا سخت معاملہ ہو جائے گا پھر چلتے ہیں ہم آٹھویں نمبر کی کمانڈمنٹ پر کہ جب تم ماپنے لوگ ہو تو پورا پورا ماپنا یعنی کہ تولنے اور ناپنے سے متعلق ہم ڈنڈی نہ مارے دنیا کا کوئی بھی کام ہو یعنی کہ کسی کو آدھا سچ بتا دیا ڈنڈی مار دی آدھا سچ تو جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے کسی نے مانگی ہم سے پانچ کلو آلو ہم نے دے دیئے سارے چار کلو تول کے اس میں سے بھی خراب دے دیئے دکھائے اچھے دے دیئے خراب اسی طرح سے کپڑے کا ناپنا زمین کا ناپنا تو اس سے ہمیں بچنا ہے احتیاط کرنی ہے ہمارے کھانے اور ہماری ہر چیز سے برکت اٹھ جائے گی اگر چوری کا سامان آگیا ہمارے پاس تو یہ یاد رکھیے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نائن نمبر پر اور مت پیروی کرنا اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہ ہو آنکھ کان اور اقل سے مطالق ہم سے سوال ہوگا اور یہ ایک بڑی گھاڑی بات ہے یہ میں آپ کا دھیان دلاتا ہوں دین کی طرف کہ دین کے معاملے میں ہم ایسا ہی کر رہے ہیں جس نے جو بتا دیا ہم نے اسے فالو کرنا شروع کر دیا یہ کبھی نہ پوچھا اس سے کہ یہ کونسی حدیث کی کتاب میں لکھا ہوار اس حدیث کی سنت ٹھیک ہے نہیں یہ قرآن کی کونسی آیت میں لکھا ہوا ہے ہم ایک بار دیکھ تو لیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں یہ کہیں موجود بھی ہے یہ بس ہم دیئے ہی چلے جا رہے ہیں کسی کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اس سے مطالق ہم سے سوال ہوگا اور یہ ایک بڑی امتحان کی بات ہوگی ہمارے لئے تو لہٰذا ہمیں وقت سے پہلے ہی ہشیار ہو جانا چاہیے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں دین سمجھ کر اس کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعی میں موجود ہے یا بس ہوا میں ہی چل رہی ہے ساری بات اور دسویں اور آخری بات یہ ہے تقبر سے مطالق اور مت چلنا زمین پر اکڑ کروی تقبر نہ کرنا کیونکہ انسان کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا نہ تو وہ پہاڑوں کی پرابر بلند ہو سکتا نہ زمین کا سینہ پھار سکتا تو ہمیں تقبر نہیں کرنا چاہیے اور یہ سب کی سب باتیں اس ٹین کمانڈمنٹس کی ہمیں دعوت دینی اور اس کی برائے نہیں کرنی اس کی مخالفت نہیں کرنی کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے احکام ہیں یہ حکمت بھری بات ہے اللہ نے اپنی آیتوں میں حکمت کھولی ہے اور اس سے ہمارا دماغ کھل جانا چاہیے اور پھر ہم ہر چیز کو ان دس پیرامیٹر پر رکھ کے دیکھیں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے شرک کو ایڈرس کرتا ہے شرک بڑی خطرناک چیز ہے اس سے ہمیں ضرور بچنا ہے امت محمدیہ بھی شرک سے محفوظ نہیں رہ سکتی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی وہی کام کرو گو جو پچھلوں نے کیے یعنی کہ یہود نصارہ نے ہاتھ برابر ہاتھ بالشت برابر بالشت اگر وہ گو کے سوراق میں سے داخل ہوئے تھے تم بھی گو کے سوراق میں سے داخل ہوگے یعنی کہ تم وہی کام کرنے لوگے جو انہوں نے کیے تھے جو کفار کے لیے اہل کتاب کے لیے آئے تھے نا وہ سب اس حدیث کے ذریعے ہم پر بھی فٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ مسلمان بھی شرک کے دلدل میں پھس سکتا ہے تو شرک سے ہمیں بچنا ہے تو ہم اپنے بچوں کو اور خود بھی ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور اسی پیرامیٹر پہ ہم ہر چیز کو تولیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ